سب سے پہلے اسلام کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی سے کیا تھا اور کفار سے آپ کی مل بھیڑ کا آغاز بھی حرم میں آپ کے نماز پڑھنے سے ہوا تھا آیات یہ ہیں ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے ربھی کی طرف ہے تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا تقوی کی تلقین کرتا ہو تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور مو موڑتا ہو کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے اس پیشانی کو جو جھوٹی اور خطاکار ہے وہ بلالے اپنے حامیوں کی تولی کو ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلالیں گے ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو آپ کے چچا ابو لہب کو آپ سے اس حد تک کا دورت اور عداوت ہو گئی تھی کہ ہر جگہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور جب بھی آپ کسی سے مخاطب ہوتے تو شور مچا دیتا غلط ملط باتیں کر کے اس شخص کو بات سننے سے روک دیتا دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو لہب کا موقف شروع سے یہی تھا جبکہ قریش نے اس وقت اس طرح کی بات سوچی بھی نہیں تھی حج کے دنوں میں بھی ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے بازاروں اور استماعات میں آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا تاریخ بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف زبان سے جھٹلانے ہی پر اختفاء نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا تھا ان پتھروں سے آپ کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھی بے ست سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں اطبا اور اطیبا کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادیوں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلسوم رضی اللہ عنہما سے کی تھی جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا توہید کی تبلیغ کی تو اس نے نہایت سخت رویہ اختیار کیا اور اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کیا کہ وہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں چنانچہ ان دونوں نے طلاق دے دی اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحب زادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خبر سنائی کہ محمد معاذ اللہ عبدر یعنی نسل بریدہ ہو گئے ہیں ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس سے پیچھے نہیں تھی اس کا نام عربا تھا جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی یہ آپ کے راستے میں رات کے وقت کانٹے بچھا دیا کرتی تھی بہت بدزبان تھی فساد برپا کرنے والی تھی قرآن میں اسے حمالت الحتب یعنی لکڑی ڈھونے والی کا لقب دیا گیا ہے جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مزمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی آپ خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے اس کی مٹھی میں پتھر تھے آپ کے سامنے آگ کھڑی ہوئی تو اللہ تعالی نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی البتہ ابو بکر صدیق اسے نظر آ رہے تھے اس نے پوچھا ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجف کرتا ہے اللہ کی قسم اگر میں اس تک پہنچ گئی تو یہ پتھر اس کے موں پر ماروں گی دیکھو اللہ کی قسم میں بھی شائرہ ہوں یہ کہہ کر اس نے شیر پڑھا ہم نے مزمم کی نافرمانی کی اس کے عمر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت اور حقارت سے چھوڑ دیا اس کے بعد وہ واپس چلی گئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں آپ نے فرمایا نہیں اس نے مجھے نہیں دیکھا اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے مجمعوں اور محفلوں میں پہنچ کر اسلام کا پیغام دیتے رہے آپ کتاب اللہ کی آیات پڑھتے اور سابقہ رسولوں نے جو پیغام دیا تھا وہی پیغام لوگوں کو سناتے آپ فرماتے اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی چنانچہ آپ دن دہارے سارے لوگوں کے سامنے کعبہ کے سہن میں نماز پڑھتے آپ کی تبلیغ آہستہ آہستہ کامیاب ہوتی چلی گئی قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے ابھی تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ حج کا موسم آ گیا کفار حاجیوں کے سلسلے میں پریشان ہو گئے چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی یہ ان میں عمر رسیدہ اور مرتبے والا آدمی تھا اس نے کہا دیکھو حج کا موسم آ گیا ہے اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ ان صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں لہٰذا کوئی ایک رائے تائے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا ورنہ ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گے لوگوں نے کہا تب پھر آپ ہی بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کہنا چاہیے اس نے کہا نہیں بلکہ تم کہو میں سنو گا لوگوں نے کہا اچھا تو ہم ان سے کہیں گے یہ کاہن ہے یہ سن کر ولید بن مغیرہ نے جواب دیا وہ کاہن نہیں ہے ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے اس میں نہ ان جیسی گنگناہٹ ہے نہ تک بندی تب ان لوگوں نے کہا ہم کہیں گے وہ پاگل ہے ولید بن مغیرہ نے جواب دیا وہ پاگل بھی نہیں ہے ہم لوگ پاگلپن کو بھی پہچانتے ہیں اس میں نہ پاگلوں کسی گھٹن ہے نہ الٹی سیدھی حرکتیں نہ بہکی بہکی باتیں لوگوں نے کہا تب پھر ہم کہیں گے وہ شائر ہے ولید بن مغیرہ بولا وہ شائر بھی نہیں ہے ہمیں شیر و شائری کی تمام قسمیں معلوم ہیں وہ شائر نہیں ہے وہ بولے اچھا تو ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے ولید بن مغیرہ نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں ہے ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں اس میں ان جیسی جھاڑ ٹھونک ہے نہ گرہ بندی انہوں نے کہا تب پھر آخر ہم ان سے کیا کہیں کیا بتائیں یہ کون ہے کیا ہے اس نے جواب میں کہا اللہ کی قسم اس کی بات میں متحاس ہے تازگی ہے اس کی جڑ پائے دار اور شاخ پھل دار ہے تم جو بھی کہو گے واضح ہو جائے گا کہ تم نے جھوٹ کہا ہے ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ تم کہہ دو وہ جادوگر ہے اور اس کی باتوں میں جادو ہے وہ اس کے ذریعے سے باپ بیٹے میں بھائی بھائی میں میاں بیوی میں آدمی اور اس کے خاندان میں لڑائی کروا دیتا ہے پھوٹ ڈلوا دیتا ہے چنانچہ یہ بات تیہ کر کے وہ لوگ وہاں سے اٹھے اب انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہوں میں بیٹھنا شروع کیا اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اسے آپ کے بارے میں بتاتے انہیں ڈراتے اور کہتے کہ تم لوگ اس شخص کے جال میں نہ آ جانا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور آپ کی باتیں سننے سے پہلے ہی بچ کر رہنے کی تھان لی اس کے بعد جب حج کے دن آگئے تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے مجموعوں میں اور ان کے دیروں پر جانا شروع کر دیا جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا آپ فرماتے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا آپ کو جھٹلاتا جاتا تکلیف بھی پہنچاتا اس طرح جب اس حج سے حاجی واپس لوٹے تو پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچہ ہو گیا قرآن مجید کی سورہ المدسر کی آیات گیارہ تا چھبیس میں اس واقع کی طرف نشان دہی کی گئی ہے چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا بہت سا مال اسے دیا اس کے ساتھ ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دئیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی پھر وہ تمہ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں گا ہرگز نہیں وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے میں تو اسے بہت جل ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو رب کی مار اس پر اس نے کیسی بات بنانے کی کوشش کی ہاں رب کی مار اس پر اس نے کیسی بات بنانے کی کوشش کی پھر لوگوں کی طرف دیکھا پھر پیشانی سکیڑی اور موں بنایا پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے یہ تو ایک انسانی کلام ہے بہت جل میں اسے دوزخ میں پھینک دوں گا اسلام کی اشاعت بڑھ رہی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ قریش کا ظلم و ستم بھی شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا تھا پھر آپ ایک مخلص صحابی ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں تبلیغ کا کام کرنے لگے یعنی وہ گھر آپ کی تبلیغ کا مرکز ٹھہرا مسلمانوں کو اسلامی تحریک کے سب سے پہلے مرکز دار ارقم کا علم تھا چنانچہ کوئی اجنبی شخص مسلمان ہونے کے لیے آتا تو اہل اسلام اسے بھی دار ارقم پہنچا دیا کرتے تھے قریش کی سختیاں اور حالات جب ناقابل برداشت ہو گئے تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا حبشاہ کا بادشاہ اسہمانت جاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا لہٰذا تم حبشاہ کی طرف حجرت کر جاؤ اس ہدایت کے مطابق رجب پانچ نبوت میں صحابہ کرام کے پہلے قافلے نے حجرت کی اس میں بارہ مرک اور چار عورتیں تھیں اور ان کے امیر سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ تھے ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ تھی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی تھی اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوت علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں حجرت کی تھی یہ لوگ رات کی تاریکی میں خاموشی سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع باہر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کا رخ کیا خوش قسمتی سے وہاں دو تجارتی جہاز موجود تھے یہ لوگ ان پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے ادھر قریش کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو مارے غیز و غزب کے ان کا برا حال ہو گیا فوراں آدمی دوڑائے گئے تاکہ ان حضرات کو پکڑا جا سکے اور خوب سزا دی جا سکے یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں لیکن ان کے ساحل تک پہنچنے سے پہلے مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے لہٰذا یہ لوگ ساحل سے نامراد واپس آ گئے اس حجرت کے کوئی دو ماہ بعد رمضان پانچ نبوت میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے اس وقت وہاں قریش کے بہت سارے لوگ موجود تھے ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے آپ نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوش شروع کر دی ایسا نفیس کلام انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا اب جو ان کے کانوں میں گونجا تو بے خود ہو گئے دم پہ خود ہو کر سنتے رہ گئے اس طرح خاموش اور ساکت ہو گئے کہ آپ کو روکنے کا ہوش بھی نہ رہ گیا بلکہ سورت کے آخر میں جب ڈاٹ ڈپٹ والی آیات آئیں تو ان کے دل کانپ گئے ہوش اڑ گئے اور جو ہی آپ نے یہ حکم سنایا کہ فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَعَبُدُوا یعنی اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو تو سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے کسی کو اس حکم ربانی سے سرطابی کا یارہ نہ رہا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکری یا مٹھی کی لی اور اس کو اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے بعد میں میں نے دیکھا کہ وہ حالت کفر میں مارا گیا یہ امیہ بن خلف تھا جو بدر کے دن مارا گیا گویا اس وقت جتنے لوگ تھے ان میں سے بس ایک امیہ بن خلف ایسا تھا جس نے مکمل طور پر سجدہ نہیں کیا البتہ ایک مٹھی میں کنکریان لے کر اپنی پیشانی تک لے گیا اس نے سجدہ کرنے والوں کا بس اس حد تک ساتھ دیا تھا اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچ گئی یعنی تمام قریش کے سجدہ کرنے کی خبر اس پر مسلمانوں نے سمجھا کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے ہیں وہ سب خوشی خوشی ماہ شب وال میں مکہ کی طرف روانہ ہو گئے لیکن جب مکہ کے اس قدر قریب پہنچ گئے کہ ایک دن سے بھی کم وقت کی مصافت باقی رہ گئی تب انہیں اصل بات کا پتہ چلا اس پر کچھ لوگ تو وہیں سے واپس حبشہ چلے گئے اور کچھ چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ آگئے اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور زیادہ بڑھ گئیں کیونکہ ایک طرف تو انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ سجدہ کر دیا تھا اس کا انہیں بہت بچتاوہ تھا دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی بہت اچھا سلوک کر رہا تھا اس کی انہیں جلن اور کڑھن تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ دوبارہ حبشہ حجرت کر جاؤ چنانچہ اس مرتبہ بیاسی یا تیراسی مرد اور اٹھارہ یا انیس عورتوں نے حجرت کی اور ظاہر ہے یہ حجرت پہلی حجرت کی نسبت زیادہ مشکل تھی کیونکہ اب قریش چوکننے تھے مسلمانوں کی نقل و حرکت پر ان کی نظر تھی یہ اور بات ہے کہ مسلمان ان سے زیادہ چوکننے با حکمت اور پھوس قدم اٹھانے والے ثابت ہوئے اور ان کی تمام تر پکڑ دھکڑ کے باوجود حبشہ کی طرف نکلنے میں کامیاب ہو گئے اس حجرت سے قریش کے گھر گھر میں کحرام مچ گیا کیونکہ قریش کے بڑے چھوٹے خاندانوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کے چشم و چراغ ان مہاجرین میں شامل نہ ہو کسی کا بیٹا گیا تھا تو کسی کا داماد کسی کی بیٹی گئی تھی تو کسی کا بھائی اور کسی کی بہن ابو جہل کے بھائی سلمہ بن حشام اس کے چچہ ذات دو بھائی اس کی چچہ ذات بہن ام سلمہ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ ادبہ کے بیٹے اور ہند جگر خور کے سگے بھائی ابو حزیفہ سحیل بن عمر کی بیٹی سہلا عثمان بن افان ان کی اہلیہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبیر بن عوام مصب بن عمیر عبد الرحمن بن عوف ابو سلمہ مخزومی عثمان بن مزعون جعفر بن عبی طالب اور ان کی زوجہ اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ وغیرہ اس طرح قریب قریب تمام سرداران قریش اور مشہور دشمنان اسلام کے جگرگوشے دین کی خاطر گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے تھے اس لیے کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جو اس واقعے سے متاثر نہ ہوا ہو قریش پر یہ بات بہت گران گزری کہ مسلمان ان سے بچ کر ایک ایسی جگہ جا پہنچے ہیں جہاں ان کی جان اور مال کو کوئی خطرہ نہیں ہے چنانچہ انہوں نے ان حضرات کی واپسی کا منصوبہ تیار کیا عمر بن آس اور عبداللہ بن ربیہ کو حبشہ بھیجا یہ دونوں اس وقت مشرک تھے انہوں نے حبشہ پہنچ کر منصوبے کے مطابق سب سے پہلے پادریوں سے ملاقاتیں گئیں اور انہیں توفے تہائف دیئے پھر باسر انداز میں دلیل دے کر اپنی آمد کا مقصد بتایا انہوں نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا اس کے بعد یہ دونوں نجاشی کے پاس آئے اسے بھی تہائف پیش کیے پھر اصل مقصد کی بات شروع کی انہوں نے کہا اے بادشاہ آپ کے ملک میں ہمارے کچھ نا سمجھ لوگ بھاگ آئے ہیں انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے اس کو ہم جانتے ہیں نہ آ اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے بڑوں یعنی ان کے والدین چچاؤں اور ان کے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں کیونکہ وہ لوگ ان پر نگرام ہیں اور ان کی خامی اور خرابی کو سب سے اچھی طرح سمجھتے ہیں جب ان کی یہ بات پوری ہو گئی تو منصوبے کے مطابق پادریوں نے بھی ان کی تائید کی ہاں میں ہاں ملائی نجاشی نے ان کی باتیں غور سے سنی لیکن سوچے سمجھے اور دیکھے بھالے بغیر فیصلہ نہیں کیا اس نے سوچا دوسرے فریق کی بھی بات سنی جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں تب ہی حق واضح ہو سکے گا چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلالیا اور ان سے پوچھا یہ کیسا دین ہے جس کی وجہ سے تم لوگ اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو لیکن نہ میرے دین میں داخل ہوتے ہو اور نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو اس کے جواب میں سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بادشاہ ہم جاہلیت والی قوم تھے بتوں کو پوچھتے تھے مردار کھاتے تھے برائیاں کرتے تھے قرابت داروں سے ناتا توڑتے تھے پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ ہمارے کمزور کو کھا جاتا تھا ہم اس حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہم پہلے سے اس کے عالی نصف سچائی امانت اور پاک دامنی کو اچھی طرح جانتے تھے اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیا کہ ہم اسے ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں اور اس کے سوا ہمارے باپ دادا جن بتوں اور پتھروں کو پوچھتے رہے تھے انہیں چھوڑ دیں اس نے ہمیں سچ بولنے امانت آدھا کرنے قرابت جوڑنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے حرامکاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا بے حیائی کے کاموں سے جھوٹ بولنے سے یتیم کا مال کھانے سے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تحمت لگانے سے منع کیا اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اس نے ہمیں نماز زکاة اور روزے کا حکم دیا اس موقع پر سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے اور بہت سے احکام گنوائے پھر کہا ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا اس پر ایمان لائے اس کی پیروی کی اور اس کے لائے ہوئے دین میں اس کی اطاعت کی چنانچہ ہم نے ایک اللہ کی عبادت کی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور جو چیزیں اس نے حرام بتائیں انہیں حرام مانا جو چیزیں اس نے حلال بتائیں ان کو حلال مانا بس اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی اس نے ہم پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر پھر سے بتپرستی کی طرف پلٹ جائیں اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگیں جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم و تشدد کیا زمین ہم پر تنگ کر دی ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن گئے تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر تجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنے کو پسند کیا اور آپ سے اے بادشاہ یہ امید کی کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا کچھ قرآن پڑھ کر سناؤ اس پر سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی نجاشی ان آیات کو سن کر اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے پھر نجاشی نے کہا یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی طاق شما سے نکلے ہوئے ہیں اس کے بعد اس نے قریش کے دونوں نمائندوں سے مخاطب ہو کر کہا تم لوگ چلے جاؤ اللہ کی قسم میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے دوسرے دن عمر بن آس نے ایک خطرناک ترین تدبیر اختیار کی نجاشی سے جا کر کہا اے بادشاہ یہ لوگ عیسی علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں اس پر نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بلوایا اور سیدنا عیسی علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا سیدنا جعفر رضی اللہ انہوں نے فرمایا ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ و سلم لے کر آئے ہیں یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہیں جسے اللہ نے کماری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا تھا اس پر نجاشی نے زمین سے تنکہ اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے عیسی علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں تھے چنانچہ تم لوگ میرے ملک میں امن اور چین سے رہو جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا مجھے سونے کا پہاڑ ملے تو بھی میں گوارہ نہیں کروں گا کہ تم میں سے کسی کو ستایا جائے اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تحفے واپس کر دیے جائیں چنانچہ یہ دونوں صاحبان مو لٹکائے واپس مکہ لوٹائے اور مسلمانوں نے وہاں اچھے دیار میں اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کیا بہرحال مشرقین کی چال ناکام ہو گئی یہ بات ان کی سمجھ میں آگئی کہ وہ مسلمانوں سے اداوت اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر ہی کر سکتے ہیں لیکن پھر اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک خوفنات بات سوچی دراصل انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ان کے سامنے دو ہی راستے رہ گئے ہیں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت کے ذریعے تبلیغ سے روک دیں یا پھر آپ کے وجود ہی کا صفایہ کر دیں تاہم دوسری صورت ان کے لیے بہت مشکل تھی اس لیے کہ ابو طالب آپ کے محافظ تھے اور وہ مشرقین کے ازائم کے سامنے آہنی دیوار تھے اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے دو دو باتیں کی جائیں اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس گئے اور بولے اے ابو طالب آپ ہمارے درمیان بہت عزت اور شرف والے ہیں ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیزے بوچ کو ہماکت کہا جائے ہمارے خداوں کی عیب جوئی کی جائے یہ ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے آپ انہیں روک لیجئے ورنہ پھر ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیر دیں گے کہ ایک فریق کا صفایہ ہو کر رہے گا ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو بلا کر کہا بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ گئے ہیں اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو اس معاملے میں مجھ پر کریں گے قریش کے مقابلے میں کمزور پڑ گئے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا چچا جان اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ اللہ واپس جانے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے آ کر کہا بھتیجے جاؤ جو چاہو کہو کرو اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا پھر یہ اشعار کہے واللہ لن یصل ایلیک بجمع ہم حتی اوسد فی تراب دفینا فسدع بی امر کما علی ک غض و ابشر و قر بذا ک من ک عیون اللہ کی قسم وہ لوگ تم تک اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنس سکتے یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں تم اپنی بات کھل کھلا کہو تم پر کوئی قید نہیں تم خوش ہو جاؤ اے ابو طالب یہ قریش کا سب سے بانکہ اور خوبصورت جوان ہے آپ اسے لے لیں اس کی دیت اور نصرت کے آپ حق دار ہوں گے آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں یہ آپ کا ہوگا آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں اس بھتیجے کو جس نے آپ کے آبا اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی اقلوں کو ہماقت سے دوچار بتلایا ہے ہم اسے قتل کریں گے بس یہ ایک آدمی کے بدلے میں ایک آدمی کا حساب ہے ابو طالب نے اس پر ان سے کہا اللہ کی قسم کتنا برا سودہ ہے جو تم مجھ سے کر رہے ہو تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلا وں اور پالوں پوسوں جبکہ میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا مطم بن عدی بولا اللہ کی قسم اے ابو طالب تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناغوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کے سلسلے میں کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے اس کی بات کے جواب میں ابو طالب نے کہا اللہ کی قسم تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف کی بات نہیں کی بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو اگر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے جو چاہو کرو اس گفتگو کی ناکامی کے بعد قریش کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تکالیف دینے کا سلسلہ پہلے سے کئی گناہ زیادہ اور سخت تر ہو گیا انہی دنوں قریش کے سرکش وں بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام لائے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو خوب طاقت ملی ظلم و ستم کے طویل ترین سلسلے کے صرف ایک دو نمونے آپ کو سنائے جاتے ہیں ایک روز ابو لہب کا بیٹا اتیبہ رسول اللہ کے پاس آیا اور بولا میں وَن نجم ازا ہوا اور سم مدنا فتد اللہ کا انکار کرتا ہوں یعنی اس نے قرآن کی ان آیات کے بارے میں کہا کہ میں ان کا انکار کرتا ہوں پھر آپ پر حملہ آور ہوا آپ کا کرتہ پھار ڈالا آپ کے چہرہ مبارک پر تھوکنے کی کوشش کی لیکن اس کا تھوک آپ کے چہرہ کوئی کتہ اس پر مسلط کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بدعا قبول ہوئی اور وہ اس طرح کہ ایک مرتبہ اتیبہ قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ سفر پر گیا قافلے نے ملک شام کے مقام زرقا میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت ایک شیر قافلے مجھے کھا جائے گا محمد نے مجھے بدعا دی تھی دیکھو میں شام میں ہوں اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا اس وقت تو شیر چلا گیا لوگوں نے اتیبہ کو دلاسہ دیا کہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں پھر اس کی حفاظت کی خاطر اس کے چاروں طرف جانور کھڑے کر دی تا کہ اگر رات کے وقت شیر آ جائے تو اتیبہ کی بجائے کسی جانور کو کھا لے اتیبہ کی طرف رخ نہ کرے اس کے باوجود اتیبہ کی گویا جان نکلی جا رہی تھی پھر رات ہو گئی سب لوگ سو گئے لیکن اتیبہ تکالیف پہنچانے والوں میں ایک شخص اقبہ بن ابی معید تھا اس نے ایک روز حالت سجدہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اس زور سے دبائی کہ معلوم ہوتا تھا آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں گی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ رشتے میں آپ کے چچا مگر عمر میں آپ سے دو تین سال ہی بڑے تھے آپ دونوں نے چونکہ سویبہ کا دودھ پیا تھا اس لیے رضائی بھائی بھی تھے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شکار کھیلنے اور سپاہ گری کا بہت شوق تھا مو اندھیرے تیر کمان لے کر شکار کے لیے سیدنا حمزہ کی ان سب سے اچھی دوستی تھی اس لیے سب لوگ ان کی بہت قدر کرتے تھے ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کوہ صفحہ پر بیٹھے تھے اتنے میں ابو جہل آیا اور آپ کو دیکھتے ہی آگ بگولہ ہو گیا آپ کو گالیاں دینے لگا آپ خاموش رہے اس خاموشی سے اس کا پارا اور چڑھ گیا اس نے ایک پتھر اٹھایا اور آپ کے سر پر دے مارا آپ کا سر زخمی ہو گیا خون بہنے لگا شام کو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے لوٹے تو عبداللہ بن جد آن کی لونڈی نے بھڑک اٹھے آخر آپ ان کے قریبی عزیز تھے سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور بولے تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں اسی کے دین پر ہوں اس کے بعد کمان سے اس دور سے مار ماری کہ ابو جہل اس کمان سے زخمی ہو گیا اب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس پہنچے اور بولے بھتیجے تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا چچا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو اس کا آسان اور سیدھا سادھا طریقہ یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے دل پر اس جملے کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے تین دن بعد سیدنا عمر بن خطاب بھی اسلام لے آئے وہ قریش مکہ کے بہت بڑے ستون اور مددگار تھے قریش کی طرف سے بیرونی ممالک سے سفارتی تعلقات رکھنا انہی کی ذمہ داری تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ مسلمانوں کے سخت خلاف تھے رضی اللہ عنہ نے چھپ کر چند آیات سن لی ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے لیکن پھر بھی اپنے خیالات پر جمع رہے یہاں تک کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل کھڑے ہوئے راستے میں ان کی ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار اور چہرے پر شدید غصے کے آثار دیکھ کر انہوں نے پوچھا خیر تو ہے عمر دوپہر کے وقت ننگی تلوار لیے کدھر کا ارادہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ سن سیدنا عمر یہ سن کر آگ بگولہ ہو گئے سیدھے بہن کے گھر پہنچے اس وقت گھر میں قرآن کے ایک معلم سیدنا خباب بن عرد رضی اللہ عنہ انہیں قرآن پڑھا رہے تھے دروازے پر دستک کی آواز سن کر ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے قرآن کے اوراک چھپا دیے ساتھ ہی سید بن زید کو مارنے لگے بہن نے اپنے خاون کو چھڑانے کی کوشش کی تو ان پر بھی ٹوٹ پڑے وہ بھی زخمی ہو گئی ان کے موں سے خون بہنے لگا جوش میں آ کر بولی جو جی میں آئے کرلو عمر ہم مسلمان ہو چکے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جوش کے عالم میں چند جملے کہے پھر فرمایا جاؤ پہلے غسل کرو پھر دکھائیں گے ہم کیا پڑھ رہے تھے غسل کے بعد انہیں قرآنی اوراق دکھائے گئے انہیں نرم پڑھتے دیکھ کر سیدنا خباب بن عرد بھی کونے سے نکل کر سامنے آگئے سیدنا خباب بن عرد نے کہا اے عمر جمعیرات کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب سے اسلام کو تقویت دے تمہیں خوش خبری ہو کہ یہ سعادت تمہارے حصے میں آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہیں سیدنا عمر ان کے ساتھ دار ارقم پہنچے دروازے پر دستک دی دروازہ کھلنے پر اندر موجود لوگ سیدنا عمر کو دیکھ چونک اٹھے نبی کو بتایا تو آپ نے فرمایا آنے دو سیدنا عمر اندر داخل ہوئے آپ نے ان کا کرتہ پکڑ کر کھینجا اور فرمایا عمر کس سرادے سے آئے ہو سیدنا عمر رضی اللہ انہو نے فورا کلمہ پڑھا اشہد اللہ الہ اللہ و انک رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقینا اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور یقینا آپ اللہ کے رسول ہیں یہ اس قدر اچانک اور اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہاں موجود تمام صحابہ بے ساختہ پکار اٹھے اللہ اکبر دار ارقم گونج اٹھا سیدنا عمر رضی اللہ انہو کا ایمان لے آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی دوسری طرف قریش اپنی تدابیر میں مصروف تھے ایک روز کچھ سردار مسجد حرام میں محفل جمائے بیٹھے تھے جبکہ آپ ایک کونے میں الگ بیٹھے تھے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے قریش کی پریشانی میں بہت اضافہ کر دیا تھا لہذا اس موقع پر ابو سفیان کے خسر عطبہ بن ربیہ نے قریش کے سرداروں سے کہا صاحبو اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد سے بات کروں اور ان کے سامنے چند تجاویز رکھوں شاید کہ وہ ان میں سے کوئی تجویز مان لیں اور ہم لوگ بھی اس کو قبول کر لیں ہو سکتا ہے اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائیں سب تم اپنی قوم میں اپنے نصب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے ساری قوم کو تم بے وقوف ٹھہراتے ہو قوم کے معبودوں اور اس کے دین کی برائی کرتے ہو اور ایسی باتیں کرنے لگے ہو جن کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے اب ذرا میری بات سنو کچھ تجاویز تمہارے سامنے رکھتا ہوں ان پر غور کرو شاید کہ ان میں سے کسی کو تم قبول کر لو اس کے خاموش ہونے پر آپ نے فرمایا اب الولید آپ کہیں میں سن رہا ہوں اس نے کہا بھتیجے یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تمہیں اتنا کچھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کیا کریں گے اگر بادشاہت ہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں اور اگر تم پر کوئی جن ناتا ہے جسے تم خود دور کرنے پر قادر نہیں ہو تو ہم بہترین طبیبوں سے اپنے خرچ پر تمہارا علاج کروا دیتے ہیں اتبا یہ باتیں کرتا رہا آپ خاموشی سے سنتے رہے جب وہ اپنی کہہ چکا تب آپ نے فرمایا اچھا اب میری سن اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت شروع کی اتبا اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹکائے سنتا رہا جب آپ نے آیت سجدہ یعنی آیت نمبر 38 پر پہنچ کر سجدہ کیا پھر سر اٹھا کر فرمایا اے ابو الولید میرا جواب آپ نے سن لیا اب آپ جانے اور آپ کا کام ان آیات مبارکہ کا ترجمہ بھی آپ سن لیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتبا کے سامنے اس کی باتوں کے جواب میں پڑھیں شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے حامی یہ اتاری ہوئی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے اس قوم کے ایک حجاب ہے اچھا تو اپنا کام کیے جا ہم بھی یقینا کام کرنے والے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں مجھ پر وہی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو اور ان مشرقوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے جو زکاة نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا عجر ہے آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے دونوں نے عرص کیا ہم بخوشی حاضر ہیں پس دو دن میں سات آسمان بنا دیئے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب وحی بھیج دی اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی یہ تدبیر اللہ غالب دانا کی ہے اب بھی یہ روگردان ہوں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک سے ڈراتا ہوں جو مثل آدیوں اور سمودیوں کی کڑک کے ہوگی حبشا میں قریش بری طرح ناکام ہو گئے دوسری طرف وہاں شاہ حبشا نے مسلمانوں کے ساتھ آلہ ترین سلوک کیا انہیں وہاں رہنے کی کھلی آزادی دی ادھر مکہ معظمہ میں سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ انہمہ نے اسلام قبول کر لیا ان تمام باتوں کی بنا پر کفار کا زور ٹوٹنے لگا دوسری طرف آپ کی تبلیغی کوشش سے مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور قبائل میں بھی اسلام پھیلتا جا رہا تھا اس صورتحال نے قریش کو مجبور کیا کہ وہ نئے سرے سے حالات کا جائزہ لیں اور اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت میں مزید اضافہ نہ ہونے دیں چنانچہ قریش مکہ ایک جگہ جمع ہوئے مشورے کے بعد بنی بنو مطلب سے شادی بیاہ کے تعلقات نہ رکھے کسی قسم کا لین دین نہ کرے نہ کھانے پینے کی چیزیں ان کے ہاتھ فروخت کرے نہ ان سے بولے چالے جب تک کہ محمد قتل کے لیے ان کے حوالے نہیں کر دیے جاتے اس قرارداد کو اہمیت دینے کے لیے اس کو کعبے کے اندر لٹکا دیا گیا دوسرے قبائل خاص طور پر بنو کنانا بھی اس معاہدے میں شریک ہو گئے اس طرح یہ اور مضبوط ہو گیا اس معاہدے کی کتابت بغیز بن عامر بن حاشم نے کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے اس پر بد دعا کی اور اس کا ہاتھ یا ہاتھ کی باز انگلیاں شل ہو گئیں قریش مکہ کے اس معاشرتی بائیکارٹ سے مجبور ہو کر ابو طالب نے اپنے خاندان کے ساتھ شعب ابی طالب میں پناہ لی شعب ابی طالب مکہ معظمہ میں ایک محلے کا نام تھا بنی حاشم اس میں رہا کرتے تھے شعب عربی زبان میں گھاتی کو کہتے ہیں یہ محلہ کوہ ابو قبیس کی گھاتیوں میں سے ایک گھاتی میں واقع تھا اور ابو طالب بنی حاشم کے سردار تھے اس لیے شعب ابی طالب کہا جاتا تھا بنی حاشم اور بنی مطلب کے ہر شخص نے ساتھ دیا مسلمانوں نے ان کی وجہ سے اور کفار کے خاندانی اور نسبتی تعلق کی بنا پر محصور ہونا قبول کیا بنو حاشم میں صرف ابو لہب نے قریش مکہ کا ساتھ دیا اور وہ شہر ہی میں مقیم رہا بنو حاشم اور بنو مطلب کے تین سال اس گھاٹی میں گزرے یہ تین سال اس قدر سخت تنگستی غربت اور تکالیف کے تھے کہ بھوک کی شدت سے بچوں کے بلبلانے کی آوازیں راستہ چلتے لوگوں کو سنائی دیتی تھی مگر سنگ دل کفار ان چیخوں کو سن کر خوش ہوتے تھے مسلمانوں نے ان تین برسوں میں درختوں کے پتے اور چمرے کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی سعید کہ وہ کیا چیز تھی اسی طرح اونٹ کی کھال کا سوکھا ہوا چمرہ انہیں کہیں راستے میں پڑا مل گیا انہوں نے پانی سے دھو کر اس کو جلایا اور صفوف بنا کر پانی کے ساتھ کھا کر تین راتیں بسر کی یہ معاشرتی بائیکار اتنا شدید تھا کہ قریش نے کھانے پینے کی اشیاء کا لے جانا بھی بند کر دیا تھا جب کوئی تجارتی قافلہ مکہ آتا تو ابو لہب اٹھتا اور اعلان کرتا کوئی تاجر عام نرخوں پر اصاب محمد کو فروخت نہ کرے بلکہ اتنی قیمت بڑھائے کہ وہ چیز ان لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو جائے قریش میں سے بعض لوگوں کے دل ان حضرات کی یہ حالت دے کر پڑتے تھے کیونکہ وہ ان کے عزیز تھے چنانچہ ایسے لوگ خفیہ طور پر کھانے پینے کی چیزیں دھیج دیتے تھے ایک دن سیدنا حکیم بن حضام رضی اللہ انہ اپنی پھوپی سیدہ خدیجہ رضی اللہ انہ کے لیے کچھ چیزیں لے کے جا رہے تھے کہ ابو جہل نے راستہ روک لیا اور کہا اگر تم نے شیب ابی طالب میں غلہ پہنچانے کی کوشش کی تو میں سب لوگوں میں تمہیں رسوا کر دوں گا اتفاق سے اس وقت ابو البختری سامنے سے آگیا واقعے کی تفصیل سن کر ابو جہل سے کہنے لگا اگر ایک شخص اپنی پھوپی کے لیے کچھ غلہ بھیجتا ہے تو تم کیوں رکاوٹ بنتے ہو چنانچہ ابو البختری کی مداخلت کی وجہ سے اس سے اپنی پھوپی کے پاس غلہ بھیجوانے دیا غرص ایسی ہی تکالیف اور مسائب کی وجہ سے مکہ کے بعض نیک دی لوگوں کو یہ صفا کانہ معاہدہ ختم کرنے کا خیال آیا آخر ہشام بن عمر کی کوشش وں کو کابت اللہ کے پاس اپنے اپنے حلقے میں جمع ہوئے تواف کے بعد پہلے زہر نے اعلان کیا جب تک انسانیت کے خلاف اس معاہدے کو ختم نہیں کیا جائے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا اس پر ابو جہل نے مخالفت کی لیکن چار اور نیک دل انسانوں نے اپنے قبیلے کی طرف سے یکے بعد دیگرے اس بائیکار کو ختم کرنے کا اعلان کیا ابو جہل مجلس کا یہ رنگ دیکھ کر دنگ رہ گیا اور کہنے لگا یہ معاملہ تو پہلے ہی سے تیشدہ لگتا ہے تکالیف پہنچانے کی پالیسی کے بعد جب قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفسیاتی حربوں سے شکست نہ دے سکے تو انہوں نے اب ان پر معاشرتی دباؤ ڈالنے کا پروگرام بنایا اس کیلئے ان کے سرپرست اور نگران ابو طالب پر دباؤ ڈالنا ضروری تھا چنانجہ سرداران قریش نے بار بار ان کے پاس جا کر شکایت کی ایک بار تو قریبا پچیس سردار ابو طالب کے پاس پہنچے ان میں ابو جہل ابو سفیان امیہ بن خلف اطبا اسود بن عبد المطلب اور شہبہ شامل تھے انہوں نے پہلے تو آپ کے خلاف اپنی شکایت بیان کی پھر کہا ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کرتے ہیں آپ کا بھتیجہ ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم اسے اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے کرے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں مگر وہ ہمارے معبودوں کی برائی نہ بیان کرے اور یہ کوشش نہ کرتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں آپ ہم سے اس شرق پر اس کی سلحہ کرا دیں ان کے خیال میں مسالحت کا اس سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا تھا ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کو بلائی اور ساری بات بیان کی آپ نے جواب میں فرما چچا جان میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ جان لیں تو پورا عرب ان کے تابع اور عجم ان کا جزیہ گزار ہو جائے گا اس پر ان لوگوں نے کہا تم ایک کلمہ کہتے ہو ہم ایسے دس کلمہ کہنے کو تیار ہیں مگر یہ تو بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے آپ نے جواب میں ان کا ذکر قرآن کریم کی سورہ سعاد کی آیات ایک تا سات میں آیا ہے سات اس نصیحت والے قرآن کی قسم بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا تو انہوں نے ہر چند چیخ پکار کی لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا اور کافروں کو اس بات پر تاجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں درانے والا آ گیا اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمع رہو یقینا اس بات میں کوئی غرض ہے ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی کچھ نہیں یہ تو صرف من کھڑت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو اس مصیبت سے نجات تو مل گئی لیکن قریش کے تین سالہ بائیکارٹ نے بہت سے حضرات کی صحت برباد کر دی تھی آپ شہر میں تشریف لائے ہی تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب بیمار پڑ گئے اور چند روز بعد ہی وفات پا گئے صحیح بخاری میں مسیب رحمت اللہ سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اتفاق سے اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی ابو طالب کی عیادت کے لیے موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا چاچا جان آپ لا الہ اللہ کہہ دیجئے بس ایک کالمہ جس کے ذریعے میں اللہ تعالی کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا اسی وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے دخل اندازی کی بولے ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبدال مطلب کے دین سے پھر جاؤ گے یہ سن کر ابو طالب ذرا دیر کے لیے رکھے پھر بولے میں عبدال مطلب کے دین پر مرتا ہوں اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا میں کالمہ شہادت کہہ دیتا لیکن قریش کہیں گے کہ ابو طالب موت سے در گیا یہ سن کی آیت 113 نازل ہوئی جناب ابو طالب کی وفات کے چند روز بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ انہا نے انتقال فرمایا آپ اپنے شفیق چچا کی وفات کے صدمے سے ابھی سمجھے بھی نہیں تھے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ انہا جیسی جان سار اور غم گسار رفیقہ حیات دنیا سے رخصت ہو گئی ان کی وفات نبوت کے دسویں سال ماہ رمضان میں ہوئی اس وقت ان کی عمر پیسٹ برس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی ان کی میت خود سیدہ خدیجہ تلکبرا کی وفات کے بعد کفار مکہ اور بھی زیادہ دلیر ہو گئے پہلے سے زیادہ آپ کو تنگ کرنے لگے یہاں تک کہ آپ کا گھر سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا ابو طالب کی وفات پر ابو لہب بنو حاشم کا سردار بنا شروعی میں اس نے اعلان کر دیا کہ آپ اپنے اقوال اور عامال کے ذمہ دار ہیں یہ اعلان گویا آپ کو برادری سے خارج کر دینے کے برابر تھا کہ جو چاہے آپ کو معاذ اللہ قتل کر دے قبیلہ آپ کی حمایت نہیں کرے گا آخر کار آپ شوال دس نبوت اواخر مئی یا اوائل جون چھائسو انیس اسوی کو انہیں کم مز کم اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ آپ کو اپنے ہاں چین سے بیٹھ کر کام کرنے کا موقع دیں تائف مکہ معظمہ سے ساٹھ میل کے فاصلے پر پہاڑوں میں ایک سرسبز و شاداب مقام ہے جو اپنی خوشگوار آبو ہوا کی وجہ سے اہل حجاز کے لیے ایک صحت افضا مقام کی حیثیت رکھتا ہے جس وقت آپ نے تائف کا سفر اختیار کیا وہاں قبیلہ بنو سقیف برسر اقتدار تھا آپ کو اس وقت کوئی سواری تک میسر نہیں تھی مکہ معظمہ سے تائف تک کا سفر آپ نے پیدل تے کیا آپ کے ساتھ صرف زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ تھے راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے لیکن کسی نے بھی دعوت قبول نہ کی وہاں پہنچ کر آپ نے دس دن قیام فرمایا اس قیام کے دوران سقیف کے تین سرداروں کے پاس گئے جو دے یالیل مسعود اور حبیب ان کے والد کا نام عمر بن عمیر سقفی تھا آپ نے انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی انہوں نے انکار کر دیا اور خوف محسوس کیا کہ کہیں ان کا نوجوان طبقہ آپ کی تبلیغ سے متاثر نہ ہو جائے مجبورا آپ کو دیا وہ راستے کے دونوں طرف دور تک آپ پر آواز کستے چلے گئے انہوں نے گالیاں بھی دی اور پتھر بھی مارے اس قدر پتھر مارے اس قدر پتھر مارے کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے اور اس قدر خون نکلا اس حالت میں آپ اطبہ اور شہبہ ابنائے ربیہ کے ایک باغ میں بیٹھ گئے یہ باغ طائف سے تین میل کے فاصلے پر واقع تھا باغ میں ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے جو کچھ پیش آیا اس پر سوچ بچار کر رہے تھے چنانچہ آپ نے ایک رکعت انگیز دعا فرمائی جو دعائے مستظفین کے نام سے مشہور ہے جس کا مفہوم یہ ہے الہی میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بیبسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں یا ارحم الرحمین تُو کمزوروں کا رب ہے تُو میرا بھی رب ہے تُو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے یا کسی دشمن کے جسے تُو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں لیکن تیری آفیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریخ روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے کہ تُو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عطاب مجھ پر وارد ہو مجھے تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں واپسی پر آپ بہت دل شکستہ تھے ایک امگین تھے جب آپ کرن المنازل کے قریب پہنچے تو محسوس ہوا آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے نظر اٹھائی تو جبرائیل سلام سامنے تھے انہوں نے کہا آپ کی قوم نے جو جواب پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کر کے ارز کیا آپ فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر الڑ دوں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے چکی ہوں گی اب تو کفار پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو جائیں گے انہی جنوں کا ذکر ہے ایک رات آپ نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا انہوں نے قرآن سنا تو ایمان لے آئے اپنے قوم میں جا کر تبلیغ شروع کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ خوش خبری سنائی کہ انسان اگرچہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور اس دعوت کو اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں اس واقعے کی تفصیل سورہ احقاف کی آیات انتیس تا اکتیس میں درج ہے اور یاد کرو جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں پس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے کہنے لگے اے ہماری قوم ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو سچے دین اور راہ راست کی طرف رہبری کرتی ہے اے ہماری قوم اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں علمناک عذاب سے پناہ دے گا